سرجی بتائیے گا آپ پی ٹی آئی کے بڑے قریب بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی شدید تحفوزات کا اصحاد رکھی نظر آئے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر جو ملاقاتوں پر پابندے لگائی گئی بیسیت وجہ یہی تھی کہ آئینی ترہ میرے کے حوالے سے ہن سے رائے نہ لی جا سکے اور ہن کی جو بات ہے ہن کا جو ہے وہ پہنچ نہ سکے جو کچھ اس وقت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کے جو بکاؤ مال ہیں جو پی ٹی آئی کو لے کے چل رہے ہیں جو بکے میں لوگ ہیں اور میں آج سے نہیں کہہ رہا بہت عصے سے کہہ رہا ہے اور نا میں آن او نو میںی والے واقع والا آدمی ہوں ہاتھ جوڑ کے اور ہاتھ باندھ کے کہوں کہ جی مزمد کرتا ہوں مجھے تو پارٹی میں نے چھوڑی تب جب مجھے وہ پارٹی پیک پہ تھی یہ بکاؤ مال بیچ چکے ہیں پی ٹی آئی کو بیچ چکے ہیں خان کو بیچ چکے ہیں اور آپ نے کی پی کے کی پرسوں کی تقریر بھی سنی ہے کہ عوام وہ کہہ رہے نکلو تو آج اٹھارہ کو پاکستان مل گیر اتجاج ہونا تھا مجھے تو مل گیر کیا ہے یہ گیر بھی ہے اور ایک آدمی بھی نظر نہیں آرہا تو عوام کوئی بھیڑ بکری دھوڑی ہے کہ ان کے کہنے پہ آ جائیں گے اور خود جائے کے پی کے آس میں جلے جائیں گے اور پھر وہاں سے رات کو روانہ ہو جائیں گی تو قوم کو پتہ چل چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیچنے والے بھی یہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو آج کرتا کرتا ہے عمران خان صاحب کو تباہی سیاسی طور پہ دنیاوی طور پہ کانونی طور پہ مروانے والے لوگ بھی یہی تو یہ قوم قوم کے آگے ایکسپود ہو چکے ہیں اور اس میں دو رائن ہی ہونی چاہیے دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو صرف میں ہی کہہ ستا ہوں کہ جو میں نے ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے میں نے کہا جی میں نے اپنے ٹویٹ میں دکھا ہے چہر، ماسک یا ہمام یا صرف ہمام سو آئی تینوں لائنز میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمارٹ لوگ ہیں سمجھ گئے میں کیا بات کروں دیکھیں ایک ستائیس سال کے بعد پاکستان میں ایوینٹ ہوا اور اس ایوینٹ کے اندر جو ڈرائیونگ فیکٹر تھا وہ ایس آئی ایسی تھا اور ایک بڑا زفردست گام پاکستان کے لیوہ پاکستانیوں کے لیوہ ایک خوش آئین چیز ہوئی اور کچھ خبری ہیں کچھ خبری ہیں چھبیسویں ترمیم کے بعد بھی آنی ہیں جس کا سہرہ بھی ایس آئی ایسی تھے پلیٹفارم کو دیا رہا تھا اب اس ایسی پلیٹفارم کے اندر چیف کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو محلاتے ہیں ہاں بہت ہی مسئلہ بڑا سسی بتاتے ہیں کہ آپ پر دوہ دار پتیس سے پہلے خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو جس جگہ پر لے جا چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے ایک ڈرامہ یہ کیا ہے کہ ہمیں بات کرنی ہی ہے جا کر لیکن میں نہیں کوئی دنیاوی یا قانونی ریلیف کوئی نہیں کرتا